لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوک کے زمن میں ذل بجادین کا بھی ذکر آتا ہے تو امام ابن اسحاق اور ابن مندع حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ذل بجادین مزینہ قبیلے کا فرد تھا بچمن میں اس کے والد فوت ہو گئے اور اس نے کوئی ترکہ بھی نہ چھوڑا اس کے چاچا نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گیا وہ اونٹوں بکریوں اور غلاموں کا مالک بن گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے تو اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوا لیکن اپنے چچا کی وجہ سے وہ اپنے اس شوق کی تکمیل نہ کر سکا اسی کشمکش میں کئی سال گزر گئے بڑی بڑی جنگیں اپنے انجام کو پہنچیں حضور فتح مکہ کے بعد جب واپس مدینہ تشریف لائے تو یہ عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ چچا جان میں نے آپ کا بہت انتظار کیا آپ کب اسلام قبول کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اسلام قبول کروں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حضور پر ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی اجازت دیں جب اس کے چچا نے اس کی یہ بات سنی تو غصے سے بے قابو ہو گیا اس نے کہا اگر تم نے یہ جرت کی تو جتنی چیزیں میں نے آج تک دی ہیں وہ سب کی سب چھین لوں گا حتیٰ کہ وہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتار لوں گا یہ دھمکی سننے کے بعد ان کا نام دراصل تھا عبداللہ تو عبداللہ ذل بجادین ہے تو عبداللہ نے کہا میں تو ضرور محمد عربی پر ایمان لاؤں گا اور ان کی اتباہ کروں گا اور اسلام قبول کروں گا زیادہ دیر تک میں لکڑی اور پتھروں کے بتوں کی پوجہ نہیں کر سکتا آپ کی جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ واپس کرتا ہوں آپ انہیں سمحانے اس نے ساری چیزیں واپس لے لیں یہاں تک کہ اس کا تہبند بھی اتروا لیا پھر وہ اپنی ماں کے پاس آیا ماں نے اپنی ایک لکیردار چادر کو پھاڑ کر دو چادریں بنا دی ایک کا تہبند اور دوسری اس نے اوپر اوڑ لی پھر وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ تہبہ آیا اور مسجد میں جا کر لیٹ گیا صبح کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام ادا کی سرور دو عالم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کو غور سے دیکھتے اب اس کو دیکھا تو اسے اجنبی پایا پوچھا من انت تم کون ہو اس نے کہا میرا نام عبدالعزہ ہے سرکار دو عالم نے فرمایا انت عبداللہ ذل بجادین نہیں بلکہ تم عبدالعزہ نہیں ہو تم عزہ کے بندے نہیں ہو بلکہ تم اللہ کے بندے ہو تم عبداللہ ہو اور ہم تمہارا لقب ذل بجادین رکھتے ہیں پھر فرمایا کہ تم میرے نزدیک قیام کرو اور سرکار دو عالم کے مہمان اور شاگرد بنے حضور پر نور انہیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں پچھلے دنوں میرا بیٹا میرے پاس آیا وہ قرآن پڑھنے جاتا ہے تو پوچھنے لگا کہ ابا یہ قرآن پڑھنے کا اور سکھانے کا اور یہ قائدے پڑھانے کا اور یہ تجوید کا یہ سب سے پہلے کس نے سٹارٹ کیا تو میں نے کہا بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سب سے پہلے استاد ہے جنہوں نے یہ طرح ڈالی ہے کہ اس طرح قرآن پڑھایا جائے اب افکورس اس زبانے میں قائدے وغیرہ کا تو اس طرح کا کونسپ نہیں تھا لیکن قرآن پڑھانے کا یا قرآن پڑھنے جانے کا اور قرآن سیکھنے کا جو رواج ہے استاد اور شاگرد کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کی اوپر پھر ہمیں کئی دلیلیں ملتی ہیں تو آج کیونکہ ہم اس کی ایک اور دلیل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے بچے بڑے اچھے سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کو میں تو بہت انجوئے کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو کبھی کبھی سوچنے پر اور تحقیق کرنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں ان کے سوال اتنے اچھے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک بہت ہی پیارا سوال تو اسی لیے اس کو میں نے یہاں ڈسکس کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کریم پڑھایا سبحان اللہ اچھا قلیل مدد میں انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ یاد کر لیا ان کی آواز جو ہے وہ قدرتی طور پر بلند تھی وہ مسجد میں ہی ٹھہرا کرتے تھے اور بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ یہ عرابی بلند آواز سے قرآن کریم پڑھتا ہے یہاں تک کہ دوسرے لوگ قرآن ہی نہیں کر سکتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعہو یا عمر فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَا مُحَاجِرًا اِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ اے عمر اس کو کچھ نہ کہو یہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کر کے آیا ہے رحمت دو عالم کہ اب تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو یہ عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں عرض پرداز ہوا کہ یا رسول اللہ اُدْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِبِ شَهَادَةِ یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے حضور نے فرمایا وہ سامنے بیری کا درخت ہے اس کا چھلکہ اتار کر لاؤ انہوں نے تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ گئے اور بیری کا چھلکہ اتار کر لے آئے حضور نے وہ چھلکہ ان کے بازو پر باندھا اور دعا فرمائی اِنِّي اُحَرِّمُ دَمَهُ عَلَى الْكُفَّارِ یا اللہ میں نے تمام کفار پر اس کا خون حرام کر دیا ہے یہ سن کر وہ تڑپ اٹھے عرص کی یا رسول اللہ میں نے اس مقصد کیلئے تو دعا کی درخواست نہیں کی تھی اس کریم نبی نے فرمایا اے عبداللہ اگر تم اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلو اور دوران سفر تمہیں بخار آئے اور تم فوت ہو جاؤ تو پھر بھی تم شہید ہی ہوگے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب یہ لشکر اسلام تبوک پہنچا جب کئی دن گزر گئے تو عبداللہ کو بخار آنے لگا جس سے وہ جامر نہ ہو سکے حضرت بلال بن الحارس المزنی فرماتے ہیں کہ میں ذل بجادین کی تجہیز تکفین کے وقت حاضر تھا حضرت بلال نے روشنی کے لیے ایک مشہل اٹھا رکھی تھی اور وہ کھڑے تھے چنانچہ اس وقت رسول اللہ خود ان کی قبر میں اترے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کی لاش کو حضور کی طرف بڑھا رہے ہیں اور حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو چنانچہ حضور نے لہد میں ان کو دائیں پہلوں پر لٹا دیا پھر اپنے رب قریب سے التجا کی اے اللہ میں آج کی شام تک اس تیرے بندے سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی ہو جا سبحان اللہ اللہم انی قد امسیت عنہ راضیا فرض عنہ اے اللہ میں آج کی شام تک اس تیرے بندے سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی ہو جا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ ایمان مفروز بندر دیکھا تو کہہ اٹھے یا لیتنی کنتو صاحب اللہد اے کاش اس لہد میں میں دفن ہوتا تو سبل الحدا کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈن سکسٹی ون پر یہ ڈیٹیلز آتی ہیں اچھا ساتھ ہی میں آپ کو اس زمن میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی بتا دوں جو باقی علماء نے بھی نقل کی ہیں تو زیاء النبی میں سبل الحدا وغیرہ میں یہ ڈیٹیلز آتی ہیں اور پھر اس میں علامہ حلبی نے بعض ڈیٹیلز جمع کی ہیں اور پھر علامہ سیوتی کے کچھ کلام بھی ہے اس زمن میں تو وہ ساری ذرا تفصیلات بھی دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب ہم تبوک میں تھے تو میں نے لشکر کے کنارے پر آگ کا ایک شولہ دیکھا اچھا علامہ سیوتی نے اس کی جو تشریح کی ہے اس کو شما کی لاؤ تشریح کیا ہے انہوں نے اس روایت کو تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ لشکر کے کنارے پر ایک آگ کا شولہ دیکھا اور بعض نے کہا نہیں شما کی لاؤ دیکھی تو آگ کے شولے کی تشریح میں شما کی لاؤ کہنے والے علامہ جلال الدین سیوتی ہیں کیونکہ ایک دفعہ علامہ سیوتی سے کسی شخص نے پوچھا کیا رسول اللہ کے ظہور سے پہلے شما کا وجود تھا اور اگر ظہور سے پہلے شما کا رواج تھا تو کیا حضور کے پاس بھی کبھی شما جلائی گئی ہے تو علامہ سیوتی نے جواب دیا کہ شما کا وجود یعنی شما کی ایجاد ظہور سے پہلے ہو چکی تھی اور پھر چنانچہ علامہ اسکری نے کتاب اوائل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے شما جلائی وہ خزائمہ ابرش تھا یہ بہت صدیوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے یہ شخص گزر چکا تھا اچھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ عبداللہ ظل بجادین کو دفن کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے لیے شما جلائی گئی تھی پھر علامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مسامرہ السموع فی صوء الشموع غرض حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ شولہ دیکھا میں اسی طرف چل پڑا اچانک میں نے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اور عمر کو دیکھا معلوم ہوا کہ عبداللہ ظل بجادین کا انتقال ہو گیا ہے لوگوں نے ان کی قبر کھو دی حضور قبر کے اندر اترے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر قبر کی مٹی نکال رہے تھے اس وقت حضور ان دونوں سے فرما رہے تھے کہ اپنے بھائی کی لاش میری طرف بڑھاؤ چنانچہ انہوں نے میت اتاری جب حضور نے میت کو قبر کی شق میں رکھ دیا تو یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں آخر وقت تک اس سے راضی رہا پس تو بھی اس سے راضی رہے تو ایک روایت میں تو یہ الفاظیں اور ایک روایت میں کہ اللہ میں شام کے وقت یعنی کیونکہ اس وقت شام کا وقت تھا تو ایک شام کا وقت لیا اور ایک نے کیا آخر وقت تک جب تک یہ زندہ تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میری زبان سے بے اختیار نکل گیا تاش اس قبر کی میت میں ہوتا کہ جس کے لئے حضور یہ احتمام فرما رہے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں تو یہ لفظ بجاد موٹے دھاری دار کمبل کو کہتے ہیں تو یہ بجادین جو ان کا نام رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ہی یہ تھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہ جب یہ اپنی ماں کے پاس سے نکلے تو ان کے بدن پر جو دو چادریں تھی نا تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذو بجادین دو چادروں والا لہٰذا ان کی انتقال پر اس کمبل کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے ان کی میت کو ازار پہنچایا اور دوسرا ان کے بدن پر لپیٹا تو اس لئے ان کو ذو بجادین کہا گیا یعنی دو کمبلوں والے یہ عبداللہ ذو بجادین مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے تھے اور اس کے بعد قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے ان کا جاہلیت کا نام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عبدالعزہ تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور کنیت جو ہے ان کی ذو بجادین یعنی دو کمبلوں والا رکھا جب حضور طبوک کے سمر برابانہ ہوئے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پھر وہ تمام واقعہ ویسے ہی پیش آیا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ طبوک میں بیمار ہوئے بخار میں مبتلا ہوئے اور وفات ہو گئی اچھا یہی روایت مشہور ہے کہ ان کی موت طبوک میں ہوئی تھی لیکن بعض علماء اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ وفات جو ہے یہ واپسی کے سفر میں ہوئی تھی طبوک میں نہیں ہوئی تھی لیکن بہرحال غزوہ طبوک کے دوران ہی ان کی وفات ہوئی تھی عمر اسلمی سے روایت ہے جو رسول اللہ کی قبے کا پہرہ دیا کرتے تھے کہ ایک رات میں نے حضور کی پہرے داری کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے پھر معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ذل بجادین کی میت ہے ان کا مدینے میں انتقال ہوا لوگوں نے ان کو غسل وغیرہ دے کر جنادہ تیار کیا اور لے چلے تو حضور نے لوگوں سے فرمایا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا کیونکہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا مگر علامہ ابن اسیر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ درجہ غریب کو پہنچی ہے اور سوائے اس سنت کے اور کسی سنت سے ثابت نہیں ہے علامہ حافظ سیوتی کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب رسول اللہ عبداللہ کو دفن فرما رہے تھے تو آپ کے لیے شما روشن کی گئی تھی تو علامہ سیوتی نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا یعنی شما کا استعمال کرنا جائز ہے اور یہ کہ اگر اس کی جگہ دوسرے تیل جلانے کے لیے موجود ہوں اور پھر بھی شما جلائے جائے تو یہ بات اسراف اور فضول خرچی میں شمار نہیں ہوگی تو اب جو ہے وہ تمام روایتیں جو آتی ہیں ان کو ہم نے یہاں جمع کر دیا اور پھر عمر اسلمی کی روایت بھی ہم نے یہاں پہ نقل کیا تاکہ اگر کوئی اس روایت پر سے گزرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت بہت درجہ غریب کو پہنچی ہے اور زیادہ تر جمہور کی علماء میں وہی روایت زیادہ قابل قبول ہے جو پہلے میں نے آپ سے ارز کی کہ ان کا انتقال دوران غزوہ تبوک ہوا اس میں زیادہ تر علماء کا یہی قول ہے کہ تبوک میں ہوا اور بعض کا اس میں یہ قول ہے کہ تبوک سے واپسی کے دوران سفر میں ہوا تو بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں حضرت ذل بجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہم نے یہاں جمع کی وما علینا اللہ البلاغ